اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کرسٹل آسیڈیٹر کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنا کے بتایا تھا کہ کیسے ہم کرسٹل آسیڈیٹر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے اور اس کی جو اگزیکٹ ریزوننٹ فرکوینسی ہے وہ کیسے ٹیسٹ کریں گے یہ میرے پاس فانکشن جنریٹر ہے دس میگا ہرٹس رینج ہے اس کو میں آسیلوسکوپ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا لو کو لو کے ساتھ اور ہائی کو ہائی کے ساتھ ون ایکس پراب رکھیں گے اور یہاں سے میں پانچ وولٹ ون کلو ہرٹس کا سگنل دوں گا ون کلو ہرٹس ہے اور یہ فور پائنٹ ایٹ وولٹ ہیں تو ٹھیک ہے اگر ضرورت ہوتا ہم اس کو مزید تھوڑا بہت ارجسٹ کر سکتے ہیں امپلیچوٹ کی ناب سے یہ پانچ وولٹ میں نے ایکسیکٹ پانچ وولٹ پیک ٹو پیک ون کلو ہرٹس پانچ وولٹ یہ میں نے لگا دیا ہے ابھی اس پہ ہم کرسٹل لگائیں گے تو کرسٹل آسیلیٹر ابھی اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ میرے پاس فور پوائنٹ ون نائن میگا ہرٹس کا کرسٹل ہے اور اگر یہ والا ہے تو یہ میرے پاس بارہ میگا ہرٹس کا ہے یہ بارہ میگا ہرٹس ہے تو بارہ میگا ہرٹس کے لئے میں ابھی اس کو یوز نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کی رینج ہے دس میگا ہرٹس اس فنکشن جنریٹر کی رینج ہے دس میگا ہرٹس مجھے اس سے زیادہ فرکنسی والا فنکشن جنریٹر چاہیے اگر بارہ میگا ہرٹس والا کرسٹل چیک کرنا ہے تو بارہ سے زیادہ فرکنسی ہونی چاہیے تو فور پوائنٹ ون نائن کو میں اس کے ساتھ چیک کر سکتا ہو تو ٹیسٹ کیسے کریں گے کہ ایک اینڈ پہ ہم لگا دیں گے فنکشن جنریٹر اور دوسری اینڈ پہ ہم لگا دیں گے اسیلو سکوپ یہ میں نے لگا دیا پانچ وولٹ کا سگنل ہے جو کہ میں نے کنیکٹ کیے لیکن دیکھیں تو یہاں پر یہ ٹوٹل بیس ملی وولٹ کا سگنل آ رہا ہے کیوں کہ ابھی یہ میرے پاس چار اشاریہ ایک میگا ہرٹس کا ہم نے کرسٹل لگایا ہے اور باقی ساری فرکوینسی جتنی بھی ہے ہماری وان کلو ہرٹس والی وہ ساری کی ساری سکپ ہو رہی ہے اس ساری فرکوینسی کو یہ سپریس کر رہا ہے اس کو گزرنے نہیں دے رہا تو میں اس کو چار میگا ہرٹس پہ سیٹ کرتا ہوں جب چار میگا ہرٹس پہ لگایا تو چار میگا ہرٹس فرکوینسی جا رہی ہے لیکن ایک سو اٹھتر میلی وولٹ ہے ٹوٹل تو میں فور پوائنٹ ون میگا ہرٹس کر دیتا ہوں تو ابھی بھی اتنے ہی ایک سو بیاسی ایک سو اٹھوناسی میلی وولٹ ہیں تو ابھی میں یہاں پر فرکوینسی کو بڑھاتا جاؤں گا اور یہاں پر میں وولٹیج دیکھتا جاؤں گا جون جو فرکوینسی اس کی رینج میں آئے گی ابھی یہاں پر دیکھیں پانچ سو ساٹھ میلی وولٹ ہو چکے ہیں فور پوائنٹ ون نائن پہ اگر میں فور پوائنٹ ون فور پوائنٹ ٹو کرتا ہوں تو وولٹیج پھر ڈاؤن ہو جاتے ہیں فور پوائنٹ ون نائن پہ واپس آ جاتے ہیں فور پوائنٹ ون نیٹ پہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے 4.19 ابھی اس سے اگلا ڈیجٹ ہم موو کرواتے ہیں اس کو میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں 4.191 پہ والٹیج اور بڑھ گئے ہمارے آؤٹپوٹ میں یعنی کرسٹل جب دو فرکوینسیاں آپس میں میچ کرتی ہیں تو کرسٹل کے والٹیج آؤٹپوٹ والٹیج بڑھ جاتے ہیں کرسٹل اسیلیٹر کی فرکوینسی اور فرکشن جنرلیٹر کی فرکوینسی آپس میں میچ ہو جائیں گی تو یہ جو اپلائیڈ والٹیج ہے پانچ والٹ یہ بھی گزریں گے اور کرسٹل کے جو اپنے والٹیج ہیں جو وائبریشن کر رہا ہوگا اسیلیشن کر رہا ہوگا وہ بھی ایڈ ہو کے تو ہمیں پانچ سے زیادہ والٹیج ملیں گے آؤٹپوٹ میں 4.192 ایک شریعہ پچیس والٹ ہو گئے ہیں 193 پہ دیکھیں تو 4.193 پہ 6.64 والٹ اگر میں 4.194 کرتا ہوں تو والٹیج پھر ڈراب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے 4.193 اس سے اگلے ڈیجٹ پہ آ جائیں 4.193 0 جو ہے اس کو 1 کرتا ہوں تو والٹیج دیکھیں اس جگہ پہ آکے والٹیج جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں یہاں پہ 4.193 1 پہ 7.28 والٹ ہو جاتے ہیں اس سے اگلے ڈیجٹ پہ جاتے ہیں 4.193 1 1 کیا ہے تو 7.2028 والٹ یعنی 7.2 والٹ ہمیں مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی فرکوینسی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور چینج کریں گے جی ابھی یہاں پہ سب سے زیادہ والٹیج مل رہے ہیں 7.28 والٹ تو اس وقت جو ہماری فرکوینسی ہے وہ 4.193106 میگا ہرٹس ہے یعنی اس کرسٹل کی جو اگزیکٹ فرکوینسی ہے ابھی وہ یہ ہے اس وقت ان دونوں کی فرکوینسی اس کی فرکوینسی اور اس کی فرکوینسی میچ ہو گئی ہے تو وولٹیج 7.2 والٹ 7.28 والٹ پیک ٹو پیک آوٹپوٹ میں بن رہے ہیں تو یہ کرسٹل ٹھیک ہے تو اگر اس کی ابھی بارڈی پہ لکھے ہوئی فرکوینسی دیکھیں گے تو ہے 4.194304 یہ فرکوینسی ہے ہماری یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو 4.193 یہاں پر 04 ہے تو ہمارے پاس 106 ہے تو اتنا کوئی فرک نہیں ہے تو یہ within range ہے within tallness ہے تو یہ کرسٹل ٹھیک ہے اگر فرکوینسی اس کی بہت زیادہ آوٹ آف لیمٹ جاتی ہے یا سگرل کو پاس نہیں کرتا ریزونٹ فرکوینسی نہیں بناتا تو اس وقت کرسٹل خراب ہوگا ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اپنا اور پیاروں کا محسن خیال لکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ